اسلام علیکم آج میں آپ کو کورین زبان میں گریٹنگ مینرز یا پھر کورین جو آپ اس میں ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرنے کا طریقہ ان کا تقریباً چار قسم کا طریقہ ہے جیسے کہ پہلا طریقہ یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے اور چوتھا یہ ہے اب یہ چار طریقوں سے سلام کرتے ہیں اور کہاں کہاں پر یہ کس طریقے سے سلام کرتے ہیں اس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں جیسے کہ سب سے پہلا طریقہ ہے یہ اس میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے چاشن بودھا نائی گا مانا غنا چھو گا نوپن سارم خوا ہنسہ ہلتے اب چاشن بودھا کہتے ہیں مجھ سے یا ہم سے نائی گا نائی کہتے ہیں عمر کو مانا غنا کہ عمر میں اگر وہ بڑے ہیں یا چھو ہوگا یا زیادہ ہیں تو یا ان کا سٹیٹس بڑا ہے تو نوپن سارم نوپا کہتے ہیں زیادہ چھو ہوگا سٹیٹس نوپا زیادہ سارم کا ہنسہ ہلتے ہلتے مطلب کرتے وقت اگر وہ آپ کے کمپنی کے مالک ہیں یا کوئی ایجیڈ آدمی ہیں تو ان کو سلام کرتے وقت تقریباً اتنا یہ لوگ جھکتے ہیں لازمی جھکتے ہیں چاہے وہ ان سے وہ جونئر بھی ہوں گے مگر جب ان سے عمر میں زیادہ ہوں گے تو وہ سلام کرتے وقت اتنا جھکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے یہ ہاتھ ملانے کا یہ ہاتھ ملاتے ہیں جیسے کہ یہاں لکھا ہوئے چھو مننانن سارم سارمگوہ ہنسہ ہلتے مطلب کہ چھو کہتے ہیں پہلی بار پہلی مرتبہ مننانن ملتے وقت سارمگوہ ہنسہ ہلتے مطلب کہ سلام کرتے وقت ہلتے کہتے ہیں کرتے وقت کو سارم لوگ مننانن ملتے وقت چھو ہوں پہلی مرتبہ ملتے وقت یہ ہاتھ ملاتے ہیں جیسے کہ جب ہم پاکستان سے جب ہم کوریا جاتے ہیں تو ہمیں مالک مینیجر جو بھی ملتا ہے کیونکہ ہم پہلی بار ملاقات ہوتی ہیں تو وہ زیادہ دیکھیں گے آپ کہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں کیونکہ پہلی بار ملاقات جب ہوتی ہے کافی عرصے کے بعد تو یہ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور تیسرا طریقہ ہے یہ یہ ہے لکھا بارے گناہ چھک جنگ تھونگ دے ہونا چھک جنگ کہتے ہیں کام والی جگہ پہ یہ جہاں پہ روز ملاقات ہوتی ہو چھک جنگ تھونگ دے ہونا مطلب کہ ہم دوست ہوتے ہیں جو ہم ساتھی ہوتے ہیں جن کی ایج ایک جیسی ہوتی ہے آنن سارم کا انسال مطلب کہ جو دوست یار ہیں جو روزانہ ایک جگہ پہ ملاقات ہوتی چاہے وہ کالیجے چاہے وہ کام کی جگہ چاہے وہ کوئی سی بھی جگہ ہے وہ وہاں پہ جب ملتے ہیں تو تقریباً بہت زیادہ نہیں جھکتے ہم عمر ہوتے ہیں تو بس گردن جھکاتے ہیں تھوڑی سا بس جو ہے نا شولڈر نیچے کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں کرتے ہیں جیسے کہ اوپر جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے یہ ساجنگ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ کاندے نیچے جھکانے پڑ جاتے ہیں مگر یہ جہاں پہ دوست آپ اس میں مل کے کام کرتے ہیں تو زیادہ نہیں جھکاتے اور چوتھا اور آخری طریقہ ان کا یہ جو کہ ہاتھ ہلا دیتے ہیں ان کا یہ دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے چھاشن بودھا مطلب مجھ سے یا ہم سے نائی کا اور گناہ کہ وہ عمر جو کہ جوان جوانی میں ہوتی ہے جیسے کہ اٹھارہ سے پینتیس چالیس سال کی عمر ہے وہ آپ اس میں جب ملتے ہیں چھونہان سارم خواہ انسال تھے مطلب کہ جو دوست ہیں ہم جوان ہم عمر ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں وہ جب آپ اس میں ملتے ہیں کہیں پہ پکنک پوائنٹ وزٹ پوائنٹ پہ یا پارک میں یا ویسے بھی تو دوسری ہاتھ ہلا کے بھی انیوں آسے ہو جو لفظ ہے ان کا انیوں بھی کہہ دیتے ہیں انیوں آسے ہو پورا جملہ کہتے ہیں جب یہاں پر ملتے ہیں ساجنگ نیم یا پھر بڑی عمر کے ساتھ مگر اگر ہم دوستوں کے ساتھ یہاں پر بھی پورا انیوں آسے کہیں گے کیونکہ پہلی بار ملاقات ہوگی مگر جب دوست آپ اس میں ملیں گے یا پھر جوان آپ اس میں ملتے ہیں تو پھر انیوں ہاتھوں کی جگہ انیوں اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ اگر دو بندے آپ اس میں ملتے ہیں تو پہلی بات کیا ہوتی ہے میں بھی بتاتا ہوں میرا نام منسو ہے یہ منسو جو ہے وہ مخاطب ہو رہا ہے تھوہن سے تھوہن جو ہے وہ پھر بھو رہا ہے انیوں آسے ہو چھونن تھوہن ہی امیدہ کہ میں تھوہن ہوں چھونن بیتنام سارم امیدہ کہ میں جو ہے ویتنام کا آدمی ہوں یا ویتنام سے میرا تعلق ہے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ایسے ہیں جب پہلی ملاقات ہم کرتے ہیں تو یہ لازمی میں بولنا ہوتا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میرا اس ملک سے تعلق ہے یا پھر اس کے علاوہ جیسے کہ یہ چھوٹا سے ایک اور انٹروڈیکشن ہے چھونن تھوہن ہی امیدہ کہ میں تھوہن ہوں اونو نارا سارم امیکہ کہ آپ کا تعلق کون سے ملک سے سارم کہتے کس لوگ اونو کہتے کون سے نارا ملک امیکہ امیکہ جہاں پتا آجاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سوالیہ نشان پوچھ رہے سوالیہ انداز سے پوچھتا ہے انہوں نارا سارم امیکہ کہ آپ کون سے ملک سے ہیں بیتنام سارم امیدہ کہ میں بیتنام کا ہوں پھر وہ پوچھ رہے حقسنگ امیکہ دیکھیں یہاں بھی سوالیہ انداز سے جب پوچھتا ہے امیکہ جہاں پر آجاتا ہے وہ تقریبا سوالیہ انداز سے پوچھتے ہیں یہاں پر بھی نکہ آیا تھا یہاں پر نکہ آیا ہے حقسنگ امیکہ کہ کیا آپ سٹوڈنٹ ہے آنے ہو ہیسا وانی میدہ نہیں تو میں تو بزنیز میں یا ورکر ہوں کمپنی میں آنے ہو کہتے ہیں میں نہیں تو ہیسا وانی میدہ کہ میں ایک بزنیز میں ہوں یا پھر حقسنگ ہوتا تو سنگ سنگ نیم ہوتا تو سنگ سنگ نیمیدہ کہ میں ایک ٹیچر ہوں اس کے علاوہ وہ انٹرڈکشن چھوٹا سا جو ہوتا ہے وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے جیسے کہ یہ میبی لاسٹ میں جو آئے گا منوگرام وہ انٹرڈکشن ہوتا ہے جب ہم کوریا میں آتے ہیں کسی بھی کورین سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ انٹرڈکشن ہوتا ہے جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں میں ایک منوگرام لگا دیتا ہوں اس پر کلک کریں گے انٹرڈکشن کا پتہ چل جائے گا میں اوہد بھی اس طرح کہ ویڈیو بناتا دوں گا اپنا اپنے دوستوں خیار رکھے گا اللہ حافظ